اپوزیشن کے ساتھ ان کے معاملاتیں کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہے میں ایک بات جو یہاں پہ ایک میسج دیا جاتا تھا چوبیس نقاط یہاں ہوا ہے کوئی نقاط نہیں ہے ہمارا مقصد یہی تھا اپوزیشن کے ساتھ بھی ناروہ صورت کیا گیا تھا ہمارا مقصد یہی تھا جام صاحب کو نکالنے کے بعد اپوزیشن نے مجھے ایزے چیپ منسٹر سپورٹ نہیں کیا بلوستان عوامی پارٹی اور اتحادیوں نے کیا یہ چیز اور کوئی ہمارے درمیہ میں کوئی معاہدہ نہیں ہے سردہ صاحب بیٹھے ہیں نہ ہم نے کسی سے معاہدہ کیا نہ چوبیس نقاط ہیں نہ ایسی کوئی بات ہے باقی بلوستان کا مسئلہ ہے جس طرح رہو جان نے کہا کہ ہم نے کیوں تویل دیا کیوں مسائل حل نہیں کیا آج جو ہمیں مختلف لوگوں کو کریڈر دینے پڑے ہیں کوئی ہم نے پہلے دن جس دن اسمبلی کا وہ اوت لیا اوت لینے کے بعد ہم نے کوئی ٹاک صفائی کے لئے نکلے اور اس پیچ میں میرا ایک ہی وہ تھا کہ ہم بلوستان میں جو بھی بلوستان عوام کے درمیان میں جو معاملات ہیں چیک پوسٹرز ہیں بارڈر میں لوگوں کو تنگ کیا جاتا اس کو ہم نے وہ کرنا ہے فشریز ڈپارٹمنٹ میں معاملات ہیں یہ سارے ہم انشاءاللہ فشریز سمندر میں ہم ٹرالرنگ کو بند کریں گے اور لوگوں کو لوکل لوگوں کو زیادہ زیادہ موقع دیں گے کہ وہ جائیں اور وہاں پہ اپنے روزگار کا جو ان کا ذریعہ ہے وہ حاصل کر لیں بارڈر میں جو بھی معاملات پہ کارڈ سسٹم تھا میسیج سسٹم تھا سارے ہم نے ختم کیا اور مسلسل میٹنگ کرتے رہے یہ نہیں کہ ہم دو مہینے سوتے رہے ہم نے اپنے سید کا نہ دیکھا نہ کچھ کیا ہم بھاگتے رہے اسلام آمد ہم بھاگتے رہے تربت ہم گوادر سارے چیزیں یہ کریڈٹ آج اگر کسی نے بات کیا ہے کوئی ڈشوز کو ہائلٹ کیا ہے تو کسی نے حل نہیں کیا اگر حل کیا ہے دوہزار اٹارہ میں بھی بلوستان عوامی پارٹی کے یہی لوگ تھے بعد میں بلوستان عوامی پارٹی کے شکل میں تبدیل ہوئے مقصد ہی تا بلوستان کے لوگوں کو ایک جگہ ہو کے ان کی ہم خدمت کریں آج بھی ہم نے ڈیسیجن لیا وہی ڈیسیجن ہے ٹرالنگ سسٹم کے خلاف ہم نے بلکل جنڈا وہ علم بلند کیا ہے ہم وہاں پہ تمام اداروں سے مل کے وہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں بارڈرز پہ ابھی سارے چیزیں کر دیئے سب کے لئے ہم بارڈر بھی وہ کر دیئے اور جو روڈوں پہ بتا لیا جاتا تھا سیکورٹی کے نام سے جو چیک پوست تھے ان کو ختم کیا گیا یہ پہلے بھی ہمارا دوہزارٹھارہ بھی ہمارا اسی یہی دوستوں کی مشورے سے ہم نے مل کے یہ ڈیسیجن لیا آج بھی بلوستان عوامی پارٹی کے لیڈرشپ اور عوامی پارٹی کے لوگوں نے یہ ڈیسیجن لیا اور بلوستان کی حقوق کے لیے جو لڑ رہے ہیں انشاءاللہ لوگ آپ لوگ کو شاباشی دیں گے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے ٹائم برحال ہم نے تین سال جو گزارا گزارا باقی جو جو ٹائم ہے انشاءاللہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے جس پارٹی جس پارٹی میں آپ ہیں وہ پارٹی بلوستان کی اکو کی پاسدار پارٹی ہے انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کو لے کے چلیں گے اور پارٹی کو بھی وہ کریں گے اور ڈیویجنل میں بھی جائیں گے ڈسٹرکوں میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ سردار صاحب نے بات کیا بہت اچھی باتیں کیا یہ آپ لوگ کی مسائل تو اتنے چوٹے ہیں اگر حل نہیں کر سکتے تو بلوستان کی مسائل کیسے حل کریں گے انشاءاللہ حل کریں گے اور جلد پارٹی الیکشن کر کے جو بھی اس میں حصہ لیتا ہے پارٹی جس کو مناسب سمجھے اس کو آپ پارٹی صدر بنائیں ہم ان سے کام لیں گے پارٹی کے ڈسٹرکوں علاقوں دور دور علاقوں میں جائیں اور پارٹی کو فعل کریں اور پارٹی کے مسائل ہم نے ایک فیصلہ کر دیا کہ پارٹی پریزیڈنٹ اور چیپ منسٹر ایک نہیں ہونا چاہیے اگر ایک ہوتا ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے نہ پھر پارٹی کو اس طرح ہم ٹائم دے پاتے ہیں نہ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں تو دو بندے ہوں گے تو وہ ضرور وہاں سے وہ پارٹی کو انگیج کرتا رہے گا ان کے مسائل سنتا رہے گا یہاں پہ چیپ منسٹر پہ دباؤ ڈال کے پارٹی کے لوگوں کے لئے کام بھی کر سکتا ہے تو اس چیز کو دے کے میں پارٹی پریزیڈنٹ کا کوئی امیدوار نہیں ہوں اور ہم نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ چیپ منسٹر پارٹی پریزیڈنٹ نہیں ہوگا اور پارٹی پریزیڈنٹ کے لئے جو لوگ ہوں گے ہم ان سے بلوستان عوامی پارٹی کی بہتری کے لئے اور کامیابی کے لئے اس سے کام لیں گے انشاءاللہ تینکیو میں تمام دوستوں کا